میک نمبر 29 سن رائز ہیدر آباد ورسز چنائی سپر کنگز ویڈیو اتنی ایڈیٹنگ نہیں ہوگی لیکن آڈیو کلپ آپ مکمل سنیں گے تو آپ کو پریڈیکشنز کا پیٹرن سے لے کے ٹیم وینر آپ کو ملنے والی ہے لاس جتنی ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں ساری پاس کے ہیں کل کے دن ویڈیوز اپلوڈ نہیں کر سکے کچھ آپ کو پتہ ہے کہ عید کی وجہ سے مسروفیات بھی ہیں جو کہ بہت زیادہ بڑی ہوئی ہیں اس ٹیم تو اس وجہ سے ہم آپ کو بھی ٹیم نہیں دے پارے تو ایک دو دن آپ نے بھی گزارہ کرنا ہے کل کے دن کے دو میچز کی میں کوشش کروں گا کہ آپ کے ساتھ ویڈیو رات کو شیئر کرنوں اپنی پوری امید یہی ہوگی کہ ویڈیو آپ کو ملے تاکہ آپ عید والے دن کو بھی انجوائی کر سکے اور میچز کو انٹرٹین کر سکے کہ زیادہ تر لوگ تو میچز کو انٹرٹین کرنے کی کوشش کرتے ہیں بڑے دنوں میں لیکن آپ کے بھائی نے آپ کو پتایا تھا کہ عید سے پہلے والے جو کچھ میچز ہیں وان سیڈ بھی ہونے والے ہیں جیسا کہ کل آپ نے میچ دیکھا ڈی سی ورسس بلکہ دلی کیپیٹل کا میچ جو ہے کلکتہ کا وان سیڈ میچ گرا تو یہ چیزیں آپ لوگوں نے مینیج کرنی ہیں اور دوسرا جو ٹیلی گرام پہ لوگ مجھے جوائن کیا ہونے میں یہ بتا دوں کہ لاسٹ ڈی جو آپ لوگ کنفیوزن پیدا کر رہے ہیں ٹھیک ہے جبکہ میرے ساتھ جو پیڈ میں لوگ جڑے ہوئے ہیں کوئی ایک بندہ دوں نہیں ہے کہ میں آپ سے آکے جھوٹ بول دوں گا تو یہ در آکے لوگ کمیٹس نہیں کریں گے کمیٹس سیکشن اوپن ہے میرے بھائی دونوں میچز میں کل پرافٹ کیا دوسرے میچ میں تو وان سیڈ ڈلی کیپیٹل اپنی ٹیم تھی ٹھیک ہے اور فل لیمٹ سے دلی کیپیٹل انٹرٹین کیا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگ ٹیلی گرام کو دیکھ رہے ہو ساتھ یہ نہیں دیکھ رہے کہ وہاں پہ کوئی بندہ اور بھی ایڈ ہے انہوں نے اپنی پریڈیکشن آپ ساتھ شیئر کی جبکہ انہوں نے کلیر کٹ ساتھ لکھا کہ ڈی آر کرکٹ ٹھیک ہے کہیں بھی نومان خان یا صدرہ گیمنگ کی طرف سے آپ لوگوں کے ساتھ ٹیلی گرام پہ ٹیم شیئر کی گئی ہو کوئی چپی نہیں لیکن آپ لوگ کنفیوزن پیدا کر رہے ہیں اپنی لیے اس لئے ان بھائی کو میں نے اور انہوں نے بھی یہ ڈیسیجن لیا کہ آنے والے دنوں میں آپ خود ٹیلی گرام پہ کام کریں مطلب کہ جو بھی اب ٹیلی گرام پہ کام آئے گا نومان خان یا صدرہ گیمنگ کرکٹ پریڈیکشن چینل کی وجہ سے آئے گا اور اس میں جو ٹیلی گرام میں جتنی بھی میچز اوپن آئیں گے وہ سارے ہماری طرف سے ہی آئیں گے نیکسٹ آپ کے لیے سب سے پہلے یہ کنفیوزن دور ہوگی اب اس سے آگے اس چیز پر بیعث کرنی نہیں نہ کوئی بات کرنی ہے اور آپ لوگ ایک چیز سمجھ بوجھ ہونے کے بعد وجود بھی اگلے بندے کو بلہم کرتے ہو اس کے مجھے تھوڑا دکھ ہوتا ہے جب ایک دن پہلے پوری پوسٹ انہوں نے ڈالی کہ ڈی آر کرکٹ کی جو آئے گا وہ سورسز سے آئے گا ان کے الگ سورس ہیں ہمارے الگ سورس ہیں ان کا میچ جو آئے گا وہ الگ آئے گا وہ زیادہ تر جیک وڈ میچ کی پریڈیکشنز کرتے ہیں ٹھیک ہے جبکہ میرا کام آپ کو پتا ہے اپنے ٹیم آپ کو اپنی شیئر کرنی ہوتی ہے پریڈیکشنز کے پیٹن کو لے کے اور بہت ساری گرون اپ ڈیٹس لے کے جب انہوں نے ڈے فسٹ کو آپ کو بتایا کہ کیپیٹل میں جو فگر آئے گے یا میں اپنی جو ٹیم شیئر کروں گا ڈی آر کرکٹ ساتھ آپ کو منچن کروں گا اور کہا جب انہوں نے ٹیم آپ لوگوں کو شیئر کی تو انہوں نے کلیر کٹ ساتھ لکھا ڈی آر کرکٹ کہیں پہ بھی نمان خانج یا کچھ لکھا ہویا آپ جا کے پوسٹیں پڑیں تو میرے بھائی یہ چیزیں آپ لوگوں نے دیکھنی ہے میں نے جو اپنی سکرین شارٹس تھی دونوں میچز کی وہ شیئر کر دی ٹیلی گرام پہ وہ بھی دیکھ لو تو پیڑ میں آ رہی ڈی سب کو پتا ہے جو لوگ آئے ہوئے کوئی اتنی فیس نہیں ہے ٹھیک ہے بروڈکاسٹ کی فیس ہے تو اتنی اشیاری اچھلاکیاں نہ کیا کریں کہ آنے والے دنوں میں پھر ہمارا بھی ہی کام ہو کہ ہم بھی کہیں ٹھیک ہے پیڑ میں ہی کام کریں گے پراپر اب تو پراپر آپ لوگوں کو ساتھ سارا کچھ فریب ہیں جب ایک بندہ کہہ رہا ہے بھائی یہ میرا کام ہے ڈی آر کرکٹ کا کام ہے پھر بھی میں نے اب انہوں نے جیکپورٹ میچ دینے تھے آپ کو کل کے دن بھی جو انٹری انہوں نے دی میں نے دیکھی ہوئی تھی لیکن انہوں نے جیکپورٹ میچز آپ کو شیئر کرنے تھے لیکن آپ کے میس بیہیوئر کی وجہ سے میں نے انہیں منع کر دی میں نے کہا بھائی جن آپ نے اس پہ کام نہیں کرنا اس پہ جو کام آئے گا ٹیلی گرام پہ نیکسٹ رومان خانج یا صدرہ گیمک ریکٹ پر ایڈیکشنز کہا ہے گا اور کوئی بندہ ٹیلی گرام پہ آپ کے ساتھ کوئی چیز شیئر نہیں کرے گا یہ تو بات ہوگی ختم ٹھیک ہے ٹیلی گرام والا قصہ ہو گیا ختم اب بات کرتے ہیں اپنے میچ کی میچ نمبر 29 کی میچ اچھا ہو سکتا ہے تو کس بے میں ہو سکتا ہے سکورز کی پریڈیکشنز کریں گے کونسی ٹیم کس کس پوائنٹ پہ یا کون کونسے آورز میں جا کے زیادہ اچھا پرفارم کر سکتی ہے ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ ایک اور چیز بھی شیئر کروں گا بھائی کہ یوٹیوب پلیٹ فارم سے جتنی پریڈیکشنز جینل ایسیز ہے صرف اور صرف انٹرٹیمنٹ پرپس کے لیے نہ کہ کسی الیگل ایکٹیوٹیز کے لیے تو آپ لوگوں نے کینڈلی کمیوٹی گائیڈنس کو فالو کرتے ہوئے یہ کمیٹ سیکشن میں کمیٹس کرنے ہیں تاکہ آپ میچز کو زیادہ سے زیادہ انٹرٹین کر سکیں اب جب میں آپ کے ساتھ یہ سکرپٹ میچ کا رکھنے والا ہوں تو اس میں آپ نے میچ کو کیسے انٹرٹین کرنا ہے یہ ہم سے بہتر آپ سمجھ سکتے ہیں کیونکہ کچھ ویڈنگ ایسی ہوتی ہے جنہیں آپ نے ڈیکوڈ کرنا ہے یہ نہیں ہے کہ ساری چیزیں میں آپ کے ساتھ ڈیکوڈ کروں گا ایسی بات نہیں ہو سکتی سب سے پہلے سکس سور کی گیم کی بات کروں گا جو بھی ٹیم فرس بیٹنگ پہ آتی ہے فرس ٹیننگ سکس سور کی گیم اس کے پاس رہ سکتی ہے چاہے چنائی سپر کنگز آئے یا چاہے سنریز ہیدر آباد آئی یہ سکورس کی پریڈکشنز آپ کے ساتھ ساری کرنے والا ہوں سیکڈ انگ سکس سور تک ایٹی پرسنٹ پاس ہونے کے چانسز اور نائنٹی پرسنٹ آپ نے ایرر رکھنے کے راؤن سوری ٹوئنٹی پرسنٹ آپ نے ایرر رکھنے کے راؤن بھی جا سکتی ہے ایٹی پرسنٹ پاس ہونے کے چانسز ہیں فرس ٹیننگ سکس سور کی گیم جو بھی ٹیم بیٹنگ پہ آئی اس کے پاس رہ سکتی ہے چاہے چنائی سپر کنگز آئے یا چاہے سنریز ہیدر آباد آئے فرس ٹیننگ پہ آئے ایک آور کے بعد آپ اسے انٹرٹین کر سکتے ہیں اچھا جی آگے بڑھتے ہیں سکس سے ٹینن آور کی گیم جو بھی ٹیم باولنگ پہ ہوگی اس کے پاس رہ سکتی ہے چاہے سنریز ہیدر آباد آئے یا چاہے چنائی سپر کنگز آئے فرس ٹیننگ سکس سور ٹینن آور کی بات آ رہی ہے ٹھیک ہے سکس سور بیٹنگ کے پاس ٹین آور باولنگ کے پاس دو سکورس کی پریڈیکشن آپ کو بتا دیئے ہیں جو ابھی تک کا کرائیٹیریا ہمارا گرونڈ اپ ڈیٹس کو لے کے فینل ہوئے ہیں اس کے حساب سے ہم یہ پریڈیکشن آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں ٹین سے ففٹین آور کی گیم ٹین سے ففٹین آور کی گیم ادھر آپ کو ایک چیز بتانا بہت ضروری سمتا ہوں کہ ٹین سے ففٹین آور کی گیم تھوڑا سا جو ہے نا ملی جولی رہ سکتی ہے مطلب اس میں آپ پاسیبل چانسز رکھ سکتے ہیں ٹین سے ففٹین آور کی گیم میں کہ یہ بالنگ کے حق میں رہ سکتی ہے ففٹین سے ٹوئنٹی آور کی گیم بڑی پریڈیکشن اس میچ کی جو بھی ٹیم بیٹنگ پہ آئی اسی کے پاس رہے گی اب ایک بات سنیے گا میری یہ اس کورس کی پریڈیکشن ہو رہی ہے کچھ لوگ کہتے ہیں جی اتنے آور آپ نے بولے اس کے حق میں رہیں گے اتنے آور اس کے حق میں رہیں گے تو میں نے آپ کو کہہ بتایا کچھ چیزیں آپ خود ڈیکورٹ کریں اتنے بچے نہ بدا کریں یہاں پہ کچھ کمیوٹی گائیڈلینس کی سٹرائکز ہیں یوٹیوب چینل ہم یوز کر رہے ہیں آپ سے مخاطب ہونے کے لیے تو اس کے ہم رولز کو فالو کر کے آپ سے بات کر سکتے ہیں نہ کہ آپ کے رولز کو فالو کر کے ٹھیک ہے نا تھوڑا سا اپنے آپ کو بھی ہوش میں لے کے آؤ کہ بندہ کیا بھو رہا ہے اس کو سنو تو صحیح نہ جب میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ چیزیں سکورس کی پریڈکشن ہیں میں بھی کہ آپ فور ایگزمپل بات کر رہا ہوں میں نے آپ کو کہہ ٹین سے ففٹین امر کی گیم بالنگ کے پاس رہ سکتی ہے ابھی سنیے گا سکورس کی پریڈکشن آتی ہیں ٹین سے ففٹین امر کی ون فورٹی فائف ون فورٹی فائف ون فورٹی سکس سکورس کی پریڈکشن آتی ہیں کہ بنے یا نہ بنے مطلب ففٹین امر میں میں آپ کو کہہ رہا ہوں بالنگ کے حق میں رہ سکتی ہے وہاں آکے سکور بن جاتا ہے وان فورٹی فور ففٹین آور میں تو یہ گیم کس کے حق میں رہی یہ بالنگ کے ہی حق میں رہی آپ ادھر میچوں کا فیصلہ نہ کریں کہ یہ ٹیم جیت جائے گی یہ ہار جائے گی یہ میں سکورز کی پریڈیکشنز کر رہا ہوں جو لوگ تنگ کرتے ہیں کمٹس کرتے ہیں ان کے لئے سکورز کی پریڈیکشنز کر رہے ہیں وہ بھی آخر چینل دیکھتے ہیں ان کا بھی رائٹ بند ہے جو ہمیں ہم سے پریڈیکشن کریں گے بھائی ہمیں یہ چیز پروائیڈ کریں ہم ہمارا کام ہے ان کو پروائیڈ کرنا یہ نہیں ہے کہ جو لوگ سکورز کی پریڈیکشنز میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں ان کے لئے ہم سکرپٹ بنا کے ان کے ساتھ ان کی مرضی کا سکرپٹ شیئر کریں ٹھیک ہے نا اپنی اپنی سارے لیمٹس میں رہو لیمٹس سے بڑھ کے آگے بات کرنا اچھی بات نہیں ہوتی پیار سے ہم آپ سے ڈیل کرتے ہیں ڈے فس سے لے کے جتنے میچز فری میں پریڈیکشنز ہم نے شیئر کی ہیں کوئی بندہ نہیں کرتا اور ابھی بھی فری دے رہے ہیں پورا ای پیل فری دے دیا ہے اس کے ساتھ رننگ میچز میں نے کمیونٹی ٹیب میں فری دی ہیں پہلے بات کو سمجھو پھر بولو کہ میں جو ہم جو کہہ رہے ہیں ٹین سے ففٹی نمبر کی گیم بولنگ کے پاس رہے گی وہاں وان فورٹی فائی وان فورٹی سکس کی پریڈیکشنز آ رہے ہیں تو وان فورٹی فور بھی بند ہے تو ہماری پریڈیکشنز پاس ہے ہاں وہاں جا کے وان فورٹی سیون بنتے ہیں ہماری پریڈیکشنز رنگ چلی گی اتنے آپ بچے نہ بنا کریں اتنے کاکے نہ بنا کریں کہ یار ہمیں سمجھ نہیں آتی ٹھیک ہے کچھ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی ہوگی میکسیمم کو سمجھا رہی ہم کیا بہ رہے ہیں تو ساری چیزیں ہم اوپل نہیں آپ سے شیئر نہیں کر سکتے کہ ہم اپنا چینل بند کروا دیں آپ لوگوں کی وجہ سے پہلے ہمارے چینلز پر اتنی سٹرائکز آئی ہوتی ہیں کہ یہ کونٹینٹ وہ والا کونٹینٹ نہیں ہے جسے آپ گانے سن کے یا کوئی لطیفے سن کے آپ انجوائی کر کے چلے جاتے ہیں یہ وہ والا کونٹینٹ نہیں ہے میرے بھائی یہ سنسٹیو کونٹینٹ ہے اسے یوٹیوب کی ٹیم بھی کمیوٹی گائیڈنس کی سٹرائکز دی ہوئی ہیں اور کتنے لوگوں کے چینلز مطلب ایک سٹرائک کی وجہ سے بھی جا سکتا ہے تو آپ لوگ خود سے بھی سمجھیں کچھ جو چیزیں ہم آپ کو بتاتے ہیں خود سے بھی سمجھیں سیکنڈینٹ سیکس ایک سور بڑی پریڈکشنز اس میچ کی ڈو بھی ٹیم بالنگ پرائی اسی کے پاس رہ سکتی ہے چاہے چنائی سوپر کنگ آئے یا چاہے سانریز حیدراباد آئے اب ہم اپنی میچ کی وننگ کی پریڈکشنز کریں گے میچ وننے ٹیم ہماری اس میچ میں اگر آپ بی کیرفل اس میچ کو انٹرٹین کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو بھی کرتے ہیں ہماری اس میچ کی میچ وننے ٹیم سانریز حیدراباد کی ٹیم یہ میچ ونن کرنے میں کامیاب ہو سکتی ہے اور اگر ہاری تو قریب سے آکھے جیک پوٹ سٹائل میں آرے گی ادروائز ونن کر سکتی ہے اب کن پوائنٹ سے کس جگہ سے آپ اس میچ کو انٹرٹین کر سکتے ہیں وہ میں آپ کو بتانے والا ہوں اس سے پہلے میں آپ کو کی پلیز بتا دوں جو کہ ہیری بروک نمبر ون پہ انمول پریت سنگ نمبر ٹو پہ ہینرک کالسن نمبر تھری پہ یہ میں نے آپ کو کی پلیز بتائیں کونسی ٹیم کے سانریز حیدراباد کے فورس آپشن میں آپ مہین کا گروال کو چوز کر سکتے ہیں امران ملک نمبر ون پہ ٹو پلس وکٹس اس میچ میں لے سکتے ہیں نمبر ٹو پہ آدھر رشید کو اگر آج کے دن موقع ملتا ہے تو وہ بھی اس میچ میں بہت بڑی پرفارمس دینے نہ لیں بڑے پلئر اگر چننائی کے کوئی اوٹ کرے گا تو آدھر رشید کرے گا اگر آج کے دن اسے کھیلنے کا موقع ملتا ہے وکٹ اگر آپ کہیں کہ کس کو سپورٹ کر رہی ہے جنون اگر بات کرتے ہیں تو وکٹ بیٹنگ کو سپورٹ کر رہی ہے جو بھی ٹیم بیٹنگ پہ آئی گی فرس بیٹنگ پہ اس کو میچ میں اپر اینڈ رہ سکتے ہیں بعد میں آکے سیکنڈ بیٹنگ بھلے جیجے وہ ایک الگ بات ہے لیکن آپ ایک انیلیسس کے حساب سے اگر چلتے ہیں سکورز کی پریڈیکشنز جو ہم نے کی یا پچ روپورٹ کا بہیویئر جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے وہ آپ کو بتا دی ہے ایوریج فرس بیٹنگ سکور 162 ہے سیکنڈ ایوریج سکور 150 ہے آئی ایس ٹوٹل 246 ہے لویس ٹوٹل 70 ہے آئی ایس چیس ٹو انڈر ڈیٹ ہے لویس ڈیفینڈ 126 ہے اجنکہ رانی نمبر ون پہ رہ سکتے ہیں سی ایس کے کی طرف سے مہین علی نمبر ٹو پہ رہ سکتے ہیں رونر پروفارمس دے سکتے ہیں اس میچ میں رمیندرہ جدیجہ کو اگر آج کے دن موقع ملتا ہے والنگ اپشن میں بیسٹ رہیں گے اور ساتھ ساتھ دیپک چہار تو یہ ڈریم الان کے وہ کی پلئیرز ہیں جو میں نے آپ سے شیئر کر دی ہیں اب میچ میں بڑا جھول کوئر سے پوائنٹ پر آ سکتا ہے یہ بتا دوں آپ کو لیکن میں آپ کو یہ کہوں گا باقی مرضی آپ اپنی کرنا کہ مجھے یہ میچ اگر آپ جینولی پوچھیں نا کہ یہ میچ آپ کہیں کہ جیکپورٹ اس طرح تو مجھے نہیں نظر آتا میرے بھائی کہ یہ میچ کوئی بڑا جیکپورٹ بنے ٹھیک ہے کہ بہت بڑی انٹرسٹنگ اس میں جھول آئی یا پوائنٹ آئی مجھے نہیں لگتا باقی آپ کو اگر لگتا ہے کہ لید ہے آپ لوگ چاہتے ہیں کہ یہ انجوائی کرنی ہی کرنی ہے تو آپ اس کو کم سے کم انٹرٹین کرنی کوشش کریں بہرحال یہ ہمارے انیلیسزم میں بھی کہ یہ جیکپورٹ میچ بن جائے جو لوگ ہمیں فالو کرتے ہیں انہیں میں ایک بات دے فرص سے بتا چکا ہوں کہ ہر وہ میچ جیکپورٹ ہے جسے آپ نے انٹرٹین کر لیا اب کل لیسی والا میچ ہم نے انٹرٹین کر لیا جیکپورٹ ہے کل کا یہ دن میچ آر سی بی اور پنجاب والا ہم نے انٹرٹین کر لیا وہ بھی جیکپورٹ تھا ہمارے لئے اس سے پچھلے دن جو میچ ہوئے ہے اس سے پچھلے دن جو میچ ہوئے ہے جو آپ کے ساتھ بھی شیئر کیا گیا تھا یاد ہے یا بھول گیا آپ لوگ پھر آکے آپ الٹے کمیٹس کرتے ہیں تو پھر غصہ تو آتا ہے انسان کو راجستان ورسل لکنو ٹوٹل آپ کو جو سکرپ دیا اس پہ آکے ٹیم جیتی ہے اپنی ٹھیک ہے ممبئی ورسل ہیدر آباد آپ کو جو سکرپ دیا وہ ہی ہوا آر سی بی ورسل سی ایس کے چنائی سپرسکرین ون پریڈیکشن میں دی ٹو ہنڈر ٹوئنٹی سکس کر کے جیت رہی ہے گجرار ٹیٹن ورسل راجستان رائلز جیکپورٹ میچ دیا رہا ہے جیکپورٹ میچ تو یہ چیزیں آپ کو گنوانا میرا مقصد نہیں تھا صرف اس لیے گنوائی ہیں نا جو کل کے دن آپ نے میس بیوئر کیا چلے ہیں ایک بندہ اگر ایڈ ہی تھا ٹیلی گرام پہ تو میرے بھائی آپ اسے نہ فالو کریں آپ کو اگر انہیں نہیں ان کی گیم سمجھا رہی تھی تو جب ہمیں فالو کرتے ہیں تو پھر ہمیں فالو کریں تو میس بیوئر میس کمیٹس کرنا بھائی اور مزے کی بات یہ ہے کہ پیٹ میں بھی جو بندے جوائن ہیں وہ جا کے اگر تیلی گرام پہ دیکھ رہے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں ہم انہیں فالو کر لے اور میرے بھائی جب آپ پیٹ میں ایڈ ہو آپ کو میں نے دلی کیپٹل ون پریڈکسن میں ون دی ہوئی ہے فل لیمٹ میچ کے عواز دے کے ساتھ پوری لیمٹ کے ساتھ اور انٹیٹیمنٹ پرپس کے لیے تو آپ لوگوں نے کس لیے جا کے تیلی گرام پہ جا کے ان کی پوسٹ کو فالو کیا ہے تو پھر آپ فالو کیا ہے تو برداشت کریں بھائی بہرحال وہ میں نے ٹاپک ختم کر دیا کل سے تیلی گرام مطلب آج سے بھی کوئی چیز اوپن آتی ہے تو وہ نمان خان یا صدرہ گیمنگ ریکڈ پریڈکشن کی طرف سے آئے گی کسی اور بندے کی طرف سے نہیں آئے گی تو اس چیز کی جو آپ کے مائنڈ میں کنفیوجن ہے نا وہ ڈبل مائنڈڈ وہ بات تو بالکل تھرو اوٹ نکال دیں یہ بات ختم ہوگی میچ کی پریڈکشن فل ڈیٹیل کے ساتھ سکورس کی پریڈکشن سارا کچھ آپ کے ساتھ میں نے ڈیٹیل میں شیئر کی ہے اب آپ کا کام بنتا ہے ویڈیو کو لائک شیئر اور کمیٹ سیکشن میں زیادہ زیادہ کمیٹس کریں اور جو لوگوں کے مند میں کوئی بھی بات ہے کوئی قویسچن ہے آپ آکے کمیٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں تو جتنی بھی مسلم کے موٹیہ سب کو دل سے عید مبارک امید کرتے ہیں کہ اللہ وقت سب کی عید اچھی کرے اور سب کے لئے خوشی آئے تو نیکس ویڈیو تک کیلئے اللہ حافظ اپنو اور اپنی فیملی کا بہت خیار رکھیے گا تینکیو